اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام انزار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی آئی ورل میرا دین اسلام جلال آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے چار رکعت نماز کس طرح سے عدا کی جاتی ہے دوستو چار رکعت نماز کا مطلب یہ ہے کہ چار رکعت سنت اور چار رکعت فرض کو کس طرح سے عدا کیا جاتا ہے یہ ہم آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا یعنی دو رکعت سنت دو رکعت فرض دو رکعت نفل کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کر آسانی سے سیکھ لیا ہوگا ہم نے مغرب کی نماز کے اوپر بھی ویڈیو بنا کر ڈالی ہوئی ہے تین رکعت فرض کس طرح سے عدا کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے چینل پر نمازوں سے ریلیٹڈ ویڈیو پہلے سے ہی اور لیڈی موجود ہیں پانچ وقت کی نماز صلات الحاجت تحجد صلات التذبیر سبھی نمازیں ہمارے چینل پر موجود ہیں تو اگر آپ لوگوں نے وہ ساری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا گئے اور آپ آؤ نماز سیکھیں والی پلی لسٹ پر کلک کیجئے آپ کو سبھی نمازوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز اس پلی لسٹ میں مل جائیں گے دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ چار رکعات کون کون سی نماز میں ہوتی ہیں سب سے پہلے زہر کے بارے میں بات کرتے ہیں زہر میں چار رکعات سنت اور چار رکعات فرض ہوتے ہیں اثر میں چار رکعات سنت چار رکعات فرض ہوتے ہیں اور عیشہ میں چار رکعات سنت اور چار رکعات فرض ہوتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں سب سے پہلے کہ چار رکعات سنت کس طرح سے عادہ کی جاتی ہے دوستو سبھی نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ لگ بگ ایک جیسا ہوتا ہے جب آپ چار رکعہ سنت کی نیت کریں تو وقت کے حساب سے کریں کہ آپ زہر کی نماز پڑھ لیں اثر کی پڑھ لیں یا عشاء کی پڑھ لیں تو جو بھی نماز آپ پڑھ لیں ہیں اس کی نیت کریں جیسے مثال کے دور پر آپ زہر کی چار رکعہ سنت ادا کر رہے ہیں نیت کی میں نے چار رکعہ سنت وقت زہر واسطے اللہ دالا کہ رخ میرا قابی شریف کی طرف اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالا جدک ولا الہ غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم و ایل المغضوب عليهم ولا قوالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضليل و ارسل عليهم طیراً ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم كعصف مأکول پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے رکو کی تضبی پڑھیں سبحان عربی العظیم تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ پھر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تضبی پڑھیں سبحان عربی العالی تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر جائیں پھر اللہ اکبر گے کر دوسرے سجدے میں جائیں پھر سجدے کی تذبیر پڑھیں اور اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر گے کر سیدھے کھڑے ہو جائیں یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سنا اور تاؤز نہیں پڑی جاتی ہے تسمیہ سے شروع کرتے ہیں یعنی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم وَإِذِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْوَالِينَ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فیم رحلہ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوع وَآمَنَهُمْ مِّن خَوْف پھر اس کے بعد میں رکو کریں رکو کی تجوی پڑھیں سمئے اللہ لیمان حمدہ رب العالم کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں سجدہ ادا کریں اور سجدے کی تجوی پڑھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں سجدے کی تجوی پڑھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر تشاہود کے لیے بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھیں اتحیات لیلہ وصلبات وطیبات السلام علیکہ ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ وَعَلَىٰ اِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اس پر آپ مٹھی بند کر لیجئے اور شہادت والی انگلی کو اٹھائیے اور اللہ اللہ کہنے پر اس انگلی کو بچھا لیں اور وہ جو مٹھی ہے اس کو بندی رہنے دیں پھر باقی کی اتحیات کو مکمل کریں وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پھر اللہ وبرکاتہ اگر تیسری رقات کے لیے کھڑے ہو جائیں تیسری رقات کو بھی ہمیں دوسری رقات کی طرح ہی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم وَإِذِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْوَالِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُبُّ عَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الظالين امین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ هُوَ الْأَبْطَرْ فِرَ اللَّهُ أَكْبَرْ کہہ کر رکو میں جائیں رکو کی تذبیر پڑھیں فِرَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں فِرَ اللَّهُ أَكْبَرْ کہہ کر پہلا سجدہ آدھا کریں سجدے کی تذبیر پڑھیں فِرَ اللَّهُ أَكْبَرْ کہہ کر بیٹھ جائیں فِرَ اللَّهُ أَكْبَرْ کہہ کر دوسرا سجدہ آدھا کریں چوتھی رکات کا دوسرا سجدہ آدھا کرنے کے بعد میں تشاہود کے لئے بیٹھ جائیں اتحیات للہ وصلوات وطیبات السلام علیکہ ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ صالحین تک پہنچنے کے بعد میں جب آپ کہیں گے اشہد اللہ الہ اس پر آپ مٹھی بند کر لیجئے اور شہادت والی انگلی کو اٹھائیے اور اللہ اللہ کہنے پر اس انگلی کو بچھا لیں اور وہ جو مٹھی ہے اس کو بندی رہنے دیں پھر باقی کی اتحیات کو مکمل کریں وعشہد ان محمدًا عبدوہ ورسولوہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی محمد وعلا آل محمد انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی محمد علی محمد وعلا آل علی محمد انکا حمید مجید اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الظنوب الا انت فاغفر لي مغفرتا من عندك وارحمنی انکا انتا الغفور الرحیم اللہم اور آخر میں سب سے پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر سلام پھیلیں تو دوستو یہ تو ہو گئے ہمارا چار رگا سنت پڑھنے کا طریقہ اب چار رگا سنت زہر کی ہوں یا چار رگا سنت اثر کی ہوں یا چار رگا سنت عشاء کی ہوں ان سب میں آپ کو نیت کا خیال رکھنا یعنی جس ٹائم کی بھی آپ نماز پڑھیں بس اس ٹائم کا نام لے دیں باقی سبھی نمازوں میں سنت کو اسی طرح سے عادہ کیا جائے گا اب جان لیتے ہیں کہ چار رگا فرض کیسے پڑھے جاتے ہیں تو دیکھیں چار رگا فرض کی بات بھی کریں تو چار رگا فرض زہر میں ہوتے ہیں چار رگا فرض اثر میں ہوتے ہیں اور چار رگا فرض عشاء میں بھی ہوتے ہیں تو فرض کے لئے بھی اسی طرح سے نیت کریں گے نیت کی میں نے چار رگا فرض وقت زہر وقت اثر یا وقت عشاء جو بھی نماز آپ پڑھنے ہو رخ میں رقاب شریف کی طرف اللہ اکبر کے کر نیت باندھ لیں چار رقاب فرض کو پڑھنے کا طریقہ بلکل بھی چینج نہیں ہے بس ایک چھوٹی سی بات کا اس میں دھیان رکھنا ہے جب آپ نیت باندھ لیں تو پہلی رقاب میں سنہ، تعوض، تسمیہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں اور رکو کریں سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل حمد کہیں اور دونوں سجدے کرنے کے بعد میں پھر دوسری رقاب کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رقاب میں پھر ویسے ہی کرنا ہے تسمیہ سے شروع کرنا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ فاتحہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر کوئی سورت جب یہ مکمل ہو جائیں تو پھر رکو کریں سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل حمد پھر سجدہ کرنے کے بعد میں اتیاد کے لئے بیٹھ جائیں اب اتیاد کو پڑھنے کے بعد میں پھر تیسری رقاب کے لئے کھڑے ہوں گے تو دیکھیں سنت کی تیسری رقاب میں ہم نے کیا کیا تھا کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کوئی سورت پڑی تھی اس میں جب ہم تیسری رقاب کے لئے کھڑے ہوں گے تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین فرض نماز کی تیسری چوتھی رقاب میں سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی صورت نہیں پڑھی جاتی ہے تو بس الحمدللہ رب العالمین کو آخر تک پڑھ کر رکو کریں سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل ہم پھر سجدہ کریں دونوں سجدے کرنے کے بعد میں چوتھی رکعت میں کھڑے ہو جائیں چوتھی رکعت میں بھی پھر بسم اللہ پھر الحمدللہ رب العالمین پھر رکو سمی اللہ علی من حمیدہ پھر دونوں سجدے اور پھر چوتھی رکعت میں اتحیات کے لئے بیٹھ جائیں اب جب چوتھی رکعت میں اتحیات کے لئے بیٹھیں گے تو بالکل اسی طریقے سے جیسا بھی آپ نے سنت کی چوتھی رکعت میں اتحیات دروش شریف اور دعائے معصورہ پڑھی تھی ایسے ہی اس میں پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ پھر دائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ کہ اگر سلام پھیڑ دیں گے تو دوستو یہ تھا ایک نورمل سا طریقہ چار رکعت سنت اور چار رکعت فرض کو پڑھنے کا امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ چار رکعت سنت اور چار رکعت فرض کیسے ادھا کیے جاتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے فائد مند ثابت ہوئی ہوگی انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو فائد مند ثابت ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے پاس تک بلکل بھی نہ رکھیں ہر مومن کے پاس تک پہنچائیں ہر مسلم کے پاس تک پہنچائیں تاکہ سبھی لوگوں کی نمازوں کے جو ڈاؤٹ ہوتے ہیں نمازوں کی جو کمیاں ہوتی ہیں وہ ساری دور کر لیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے اور وہاں آل نوٹیفکیشن کا آپشن آئے گا اس پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی سبھی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اب اپنی دعاوں کے ساتھ میں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ